بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پرمیشور کے نام سے جو بڑا کرپالو اور اتینت جو دیابان ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احتنصرات المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللضالین پرسنشاہ عشور ہی کے لیے جو سارے سنسار کا سوامی مالک اور رب ہے بڑا کرپالو اتینت دیابان ہے بدلہ دیے جانے کا دن کا مالک ہے ہم تیری پوجا کرتے ہیں اور تجھی سے سہائتہ مانگتے ہیں ہمیں سیدھے مارک پر چلا ان لوگوں کے مارک پر جو تیری کرپا پاتھر ہوئے اور جو پرکاپ بھاگی ہوئے اور پتھ برسٹ ہوئے آج کے اس گیتہ مہت سب کے موقع پر پرم آدھرنیے شریف مہن بھاگبت جی پرم آدھرنیے سوامی گیانانن جی پرم آدھرنیے آچاریے لوکیش مونی جی آچاریے بابا بھوپندر سنگھ بھٹیالا جی سوامی آچاریے پرم آدھرنیے جی جو کی میرے بڑے بھائی ہیں میری بڑی بہن جو کی سادوی ریتنبرا اور میری بہن سمریتی ایرانی اور آدھرنیے ہریانہ کے مکہ منتی شریف مانوحلال کٹھر جی شریفیویویق مونی جی مہارات شریف کان جی اوم بللا جی اور ہمارے سید شاہنواز حسین بھائی صاحب اور میرے سامنے میری بیٹھی ہیں میری بہنیں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں بہت گورت کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ آج اس موقع پر گیتہ کا مہت سب ہے اور اس میں ہم سب کی اپستی تھی یہی ہمارا بھارت ہے یہی ہمارا درم ہے یہی ہمارا پیغام ہے سمیہ کی مریادہ ہے اور مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن میں اور لوگوں کو بولنا ہے یہ بھی میرا دھرم ہے جو دوسروں کو بھی موقع دے یہ بھی ایک میرا دھرم ہے اسے مجھے نبھانا ہے آج میں یہاں آ کر دھرم کیا ہے سوامی گیانانن جی جو کی میرے بڑے بھائی ہیں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو قرآن پر اور گیتہ پر بولنا ہے مجھے صرف دس منٹ ہیں سوامی جی میں گیتہ پر اور قرآن پر بلکل بول سکتا ہوں بہت کچھ بول سکتے ہیں وہ بولنے کے لئے اگر جتنا بھی بولا جائے کم ہے لگر میں میرے بڑے بھائی پرماتمہ جی یہاں بیٹھے ہیں میرے سارے سنت لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سب کے سامنے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب کے دھرم الگ ہو سکتے ہیں ہماری جادیاں الگ ہو سکتی ہیں ہمارے پنت الگ ہو سکتے ہیں ہمارے عبادت کرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے ہمارا جو رشتہ ہے وہ انسان کا رشتہ ہے مانکہ رشتہ ہے اس ناتے سے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں بھارت میں رہتے ہیں بھارتیے ہیں آج اسی کی ضرورت ہے ابھی میں ایک کارکرم میں تھا میں مہن بھاکوچی کو اس کے مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی این آر سی کو لے کر ابھی ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا تو میں نے ان سے ایک بات کہی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب یہیں کہیں ہمارے بنش بھی یہیں کہیں ہم سب ہمارے پوروچ بھی یہیں کہیں اور ہم سب بھارتیے ہیں اور کسی بھارتیے کو کسی کو اس طرح کے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پیغام ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں اور بھارتیتوں کو مضبوط کریں کسی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے دھرم جوڑتا ہے دھرم توڑتا نہیں ہے ہمیں جب ہندوستان سے جب باہر جاتے ہیں تو ہماری پہچان امیگریشن پر ہمارے دھرم سے نہیں ہوتی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے دیش سے آئے ہو تو ہماری پہچان ہمارے دیش سے ہے تو ہمارے پوروج یہی کے ہیں ہم سب اسی دیش کے ہیں اور ہم سب بھارتیے ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں اپنی بھارتیتہ کو مضبوط کریں مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن میں اس موقع پر محان بھاگوچ جی یہاں بیٹھے ہیں سارے سندگن یہاں بیٹھے ہیں میں یک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو 9 دسمبر کو 9 نومبر کو جو آئیت دیا کا ورڈکٹ آیا تھا اس ورڈکٹ کے اندر میں اپنا دھرم بتانا چاہتا ہوں اپنے بھارتیوں کو دھرم بتانا چاہتا ہوں کہ تمام ہندوستان کے مسلمان بلکل خاموشی سے صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے اندو بھائیوں نے نہ جشن منایا نہ دیب جلائے نہ خوشیاں منائیں صرف اس لیے انہوں نے دھرم نہیں بایا کہ میرا مسلمان میرا بھائی ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے نہ یہ کسی کی جیت ہے نہ یہ کسی کی ہار ہے یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے صبر سے تحمل سے مسلمانوں نے کام لیا ان اللہ معا سابرین کہ یہ جو عمل تھا انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمیں کرنا ہے ہم سب کو راست کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے راست سرو پری ہے جو سب نے نبھایا وہ راست دھرم تھا اسی راست دھرم کو ہمیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے میں اس موقع پر کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن سمیں کی مریادہ ہے میں جانتا ہوں لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آگر میں اب میرا دھرم کیا ہے آج ہم گیتا کی بات کر رہے ہیں گیتا کو مانتے ہیں مگر گیتا کی نہیں مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے ہیں رام کو مانتے ہیں مگر رام کی نہیں مانتے ہیں ہمیں اب ماننے والا ہونا ہے سب کو لے کے چلنے والا ہونا ہے بھارت کو وش گروہ بنانا ہے سب کو مل کر اس میں آگے بڑھنا ہے میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں لیکن اس بات کے ساتھ کہ ابھی میں اس موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے دو دن پہلے ہماری بہن ڈاکٹر پریانکا ریڈی جو کی ہیدر آباد کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ درندوں نے کچھ درندوں نے مل کر اس کے ساتھ جو بھی غلط کام کیا اور اس کے بعد اس بچی کے ساتھ جس طرح کا دروہ وہوار ہوا اس کو جلا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہندوستان کے اندر قانون بننے چاہیے ایسے لوگوں کے سرعام ان کو فانسی لگنی چاہیے میں اس موقع پہ ابھی سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن پریانکا ریڈی کے لیے ایک منٹ کے لیے ہم اتکی آدمہ کی شانتی کے لیے تو ضرور دعا کر سکتے ہیں ہمارا اپنا جو دھرم ہے وہ یہی تو دھرم ہے ہماری بہن ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بچیاں ہیں ہمارے اندر درد سب کے لیے ہونا چاہیے درد کسی کا بھی ہو درد درد ہوتا ہے اس کو ہمیں اب میں آج چیف امام ہونے کے ناتے میں اپنی ڈاکٹر پریانکا بہن ریڈی کو اس باہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا دعا کرتا ہوں اس کی آدمہ کی شانتی کے لیے اور دعا کرتا ہوں اس کا پریوار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پریوار کو سبر جمیل عطا فرمائے اور میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ایک نصیحت کے ساتھ چونکہ چیف امام ہوں نصیحت دیکھے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیو چونکہ یہاں ڈاکٹرس بہت سارے بیٹھے ہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر ان دو سالوں کے اندر چالیس ہزار ڈیتھ ہوئی ہیں ایمبولینس کے اندر چونکہ ہمارے ہاں جام لگ جاتا ہے ایمبولینس ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتی ہے جب ایمبولینس چیکتی ہے روتی ہے تو ہمیں ایک کردار اپنا پیش کرنا ہے کہ جب سب سے پہلے جیسے ہی ہم ایمبولینس کو دیکھیں سب سے پہلے اسے ہم اپنے راستہ دیں اور اس کو جانے کے لیے جگہ دیں اور پرماتما سے عشور سے اللہ سے ہم سب دعا ضرور کریں ہے عشور ہے پرماتما جو بھی اس ایمبولینس میں بیمار جا رہا ہے اسے شفائق اللہ عطا فرما صحت و تندوستی عطا فرما جب دوستو جب ہم کسی کے لیے نسوار دعا مانگتے ہیں وہ دعا ضرور لگتی ہے ایک گنہ اس ایمبولینس میں آپ بھی ہو سکتے ہو اس ایمبولینس میں میں بھی ہو سکتا ہوں ہمارا کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے تو ہم نسوارت دعا کریں اور سب کے لیے مانگیں یہی ہمارا دھرم ہے یہی ہمیں کرنا چاہیے یہی ہماری عبادت ہے میں ارگنائزرز کا دوبارہ سے شکریہ دہ کرتا ہوں کہ گیتہ کے محبصہ پر ہم سب دھرموں کو بلا کر اس بات کا پیغام دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پیغام گیتہ کا اس سے بڑا دھرم کا پیغام کوئی اور نہیں ہو سکتا جوگ سنگ رہ میوا پی سم پشیم کر تمہر ہسی عمل سے بھجو کو نے پایا کمار جنگ جیسے انشاء ہوا با کمار اسی طرح دے کی کیے جاؤ تم جہاں کو بھلائی کیے جاؤ تم ایوام گیاتوا کرتم کرم پوروے ربیو مکشو بھی گرو کرمیو تسمات وم پوروے پورترم کرتم ساتھ کے بھجو رو سے پاکر یہ بات یہ کام دنیا میں لہے لجات اسی طرح تُو بھی کیے جاؤ ہمد بھجو رو کے نقشے قدم میں پہ چل بھرمانیا دھائے کرمانی سنگم تیاکتوا کرو تیے لپیتے نے سپا پین پدام پتر میوام بھزا رہے پہ تارنو کرے جب عمل خدا ہی کے خاتر کرے سب عمل خطا سے ہمیں سا رہے گا بھری کمل کے پتے پہ پھیرے تری آتمو پمین سروتر سمم پشیتی یو جن سکھم و آیا دی و دکھم سہے یوگی بھی پرمو مت سکھم و آ رو کا سمجے جو اپنا ہی دکھ سکھم و آ رو کا سمجے جو اپنا ہی دکھ جو سب کو کرے اپنے دیشہ سکھم و آیا دیشہ سنا جن پہے یو جن پہا کمال ماتے پرترم نانیات کنجی دستی دھنن جیا مائی سر ویدم پروتم سترے منی گنایو سنا جن نہیں کچھ بھی جیلے سوا نیہے مجھ سے بڑھتا کوئی بھوزا پروتہ سب کچھ بھی تار میں کنجی دینے ہوں جیسے کسی ہار میں